موسیٰ بن نصیر جس نے تاریخ بن زیاد کے ساتھ مل کر اسپین کو فتح کیا اور عرب دنیا اور یورپ پر دھاگ بٹھا دی تاریخ شاید ہے کہ مسلمان فاتحین کو جب بھی نقصان پہنچا تو اپنے ہی مسلمان حکمرانوں کے غلط فیصلے آپس کی چپکلشیں اور اقتدار و دولت کی لالچ میں ہی پہنچا سات سو پندرائیں اسفی کا دور ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور حجاج و ظاہرین کے قابلے چوک تر چوک چلے آ رہے ہیں حجاج کے خیم میں لگ چکے ہیں اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ضرورت مند فقیروں نے حرم شریف کی مسجد کے سامنے حجاج سے بھیک مانگنے کا آغاز کر دیا ہے ان فقیروں کے درمیان ایک اٹھتر سالہ بھوڑا فقیر اوروں سے منفرد نظر آتا ہے اہل مکہ نے اس اجنبی فقیر کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ان کے لیے نیا تھا اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور وہ کسی سے مو سے کچھ نہیں مانگتا یہ مصر کا سابقہ گورنر اپریقہ کا حاکم بہادر جنرل مبلغ دین مصلح قوم اور بربروں کا محسن بہترین منتظم اور مراکش اسپین تمشق اور آدھے یورپ کا عظیم فاتح ایک کرسچن غلام نصیر کا اولوالعظم بیٹا موسیٰ ہے جنرل موسیٰ بن نصیر جس نے اپنے کمانڈر تارک بن زیاد کو بھیج کر جبرالٹر یعنی چبل تارک کو فتح کر کے اندلس پر اسلامی حکومت قائم کی تارک جس نے اپنی سپاہ کی کشنیوں کو بندرگاہ پر ہی جلوا دیا تھا تاکہ واپسی کا کوئی سوچ بھی نہ سکے تخت یا تختہ جس کے لئے اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہر ظلمت میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہی موسیٰ بن نصیر جس کا واپ نصیر دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ و شام با ایران کے مشترکہ سرحدی علاقے اینال تمر کی فتح کے بعد کرفتار شدہ لوگوں میں غلام کی حیثیت سے لیا گیا تھا کون جانتا تھا کہ غلام کا یہ بیٹا ایک دن افریقہ کا گورنر بنے گا بسرا سے محصول جمع کرے گا مراکش پر اسلام کا جھنڈا گاڑے گا اشبیلہ غرناطہ دمشق پر حاکم ہو اس کے ازائن تو فرانس اور یورپ پر یلغار کرنے کے تھے مگر قسمت نے وفانہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا آج وہی موسیٰ بن نصیر اس بڑھاپے میں خانہ خدا کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور تھا وہ ایک قیدی تھا ایک کملا کلاش اور مفلس انسان جو نانچ شبینہ کو ترس رہا تھا مگر اس کی زبان پر اب بھی چپ کی محل لگی تھی کیونکہ اس کی ریکی کی جا رہی تھی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا چشم فلک نے یہ نظہرہ بھی دیکھنا تھا کہ بدبخت سلمان بن عبد الملک حاکم عراق کے حکم پر اس عظیم مسلمان فاتح جرنیل اور مبلغ دین کو تمام عہدوں سے محضور اور معتوب کر کے جرمانے کی رقم دو لاکھ دینار بھیگ مانگ کر سلطان سلمان بن عبد الملک کو پہچانے کا پابند کیا گیا تھا اس کی برپور کڑی نگرانی کی جا رہی تھی ایسے میں اپنے اپنے قبیلے کے دو بربر سرداروں نے اسے پہچان لیا بربروں پر اپنے دور حکومت میں اس نے بہت مہربانیاں کی تھی اور اپنے حسن سلوک سے بربر جیسی اکھڑ اور جنگجو قوم کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا بربروں پر اس کے احسانات تھے وہ دونوں بربر سردار چپکے سے موسیٰ کے قریب آئے اور اس کو پہچان کر کان میں سرگوشی کر کے موسیٰ کو اپنے برپور تاون کا یقین دلایا اور اپنی وفاداری کا دم بھرا جواب میں اس بزرگ درویش کی دھاڑی آنسوں سے ترہ ہو گئی اور آنکھیں بھیگی رہ گئی اسی اثنہ میں دونوں سرداروں کو سلمان کے محافظوں نے پجھ کر لیا اس کہانی میں بہت سے کابرین و مشاہرین عالم کے نام آپ کو ملیں گے تاریخ میں جن کے خاطر خواہ حصہ ہے ذرا تاریخ کی ستم ذریفی تو دیکھئے تاریخ کی سپاک شکی القلبی تو دیکھئے تاریخ کا جبر تو دیکھئے وہ وقت کا ظالم دیکھئے کہ مفتوہ ممالک سے مال غنیمت اور بیش قیمتی تحائف و ذروہ جہر سے بھری ہوئی دو سو گھوڑا گاڑیاں بیما سونے کا ایک تخت جو روایتاں حضرت سلمان علیہ السلام سے منصوب تھا حاصل کرنے والا جرنیل موسیٰ بن نصیر آج مکہ کے بزاروں میں قیدی بن کر بھیگ مانگنے پر مجبور تھا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وفادار جرنیل نے جساں مالواز باپ اور عرب یورپ اندلسیہ وغیرہ کی فتح کی خوشخبری اپنے موسن مربع خلیفہ ولید بن عبد المالک کو پیش کر دی تھی اور اس سلسلے میں وہ ولید کے سازشی لالچی بھائی سلمان بن عبد المالک کے ادباؤں میں ہرگز نہیں آیا تھا نہ ہی سارا مال اصباب اور ذرو جواہر سلمان تک پہنچنے دیے وقت نے جلد ہی پلٹاک آیا خلیفہ ولید شدید علالت کے بعد جب آزم ملک اجل ہوا تو اس کے بھائی سلمان نے ولید کے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے بجائے مسند خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا اور قایہ پلٹتے ہی سب سے پہلے مال غنیمت وغیرہ پر قبضہ کر کے افریقہ کے گورنر بہادر جرمیل موسیٰ کو موضول کر کے موتوب کر دیا اور دو لاکھ دینار کا تعوان بطور جرمانہ اس پر لاغو کر کے اس سے بھیگ منگوائی گئی یہی نہیں بلکہ لالچ اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ کو دمشق کے جیل میں ڈال کر اشپیلیا سے موسیٰ کے متقی اور جوان بیٹے کو گرفتار کرا کر اس کا سر کاٹ کر بھوڑے باپ کے آگے جیل میں ڈال دیا ظاہر ہے کہ یہ صدمہ موسیٰ بن نصیر کے لیے وقت کے فاتح کے لیے تابوت میں آخری کیل کے طور پر ٹھوکا گیا اور اس کی تابنا لاکر چل ہی سات سو سولہ عیسوی میں دائی اجل کو لبیک کہ گیا بہترین منتظم موسیٰ بن نصیر چھے سو چالیس عیسوی میں انسویں ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کی پرورش عبدالعزیز بن مروان نے کی جنہوں نے موسیٰ کے والد نصیر کو غلامی سے آزاد کرا کے اپنا دوست بنا لیا تھا عبدالعزیز نے نصیر کے ہونہار بیٹے موسیٰ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس گوھر عابدار کی تراش کر کے اس کی صلاحیتوں کو مملکت کے لیے کام میں لائے یہ وہی دور تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس پرورش کے مرحائل سے گزر رہے تھے خلیفہ نے موسیٰ کو پہلے بسرہ کا گورنر بنا کر محضولات کی وصولی کے لیے بھیجا پھر بربروں کی سرکشی کو قابو کرنے کے لیے موسیٰ کی صلاحیتیں کام آئی اور بالا آخر موسیٰ کو مصر میں افریقہ کا گورنر بنایا عبدالعزیز بن مروان کو موسیٰ پر بجا طور پر ناز تھا ان کی وفات کے بعد ان کے بتیجے ولید بن عبدالملک نے خلیفہ کی پالیشیوں کو آگے بڑھایا اپنی بیماری کے دنوں میں ولید اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے مگر ولید کے بھائی سلمان نے تخت خلافت کو جھپٹ لیا اور ساری دولت مملکہ پر قبضہ کر کر موسیٰ پر غیس و غزب بن کر ٹوٹ پڑا موسیٰ جو ایک پتو ہاتھ کا سرخیل تھا واقعی یوں ہیں کہ نوے ہجری کا سن تھا جب حجاج بن یوسف کے کہنے پر ولید نے محمد بن قاسم کو دیبل کی فتح کے لیے سندھ کا سلار بنا کر بھیجا اور راجہ داہر کی سر کو بھی کروائی این انہی دنوں میں دوسرا دستہ موسیٰ بن نصیر کی سربراہی میں مراکش بھیجا اور تیسرا دستہ بربر بہدر سپہ سالار کمانڈر تارک بن زیاد کی نگرانی میں عابنائے جبل تارک کو اسپین کی فتح کے لیے بھیجا یہ اسپین کا معاملہ بھی کچھ یوں تھا کہ راڈک اور اس کے صوبے دار چرنیل کاؤنٹ جولین کے مابین بہت عرصے سے چشمک جاری تھی اور کاؤنٹ جولین کی بیٹی کو راڈک نے زبردستی جرغمال بنا لیا تھا چنانچہ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ کو اندلس پر حملے کی پیش کش کی اور موسیٰ نے اپنے کمانڈر تارک بن زیاد کو پہلے آگے بھیجا اور دوسرے راستے سے خود پوجیں لے کر عابنائے جبرالٹر پر حملہ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے اٹھائیس رمضان کو بالا آخر مکمل طور پر اندلس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ان کے ارادے ابھی یورپ کے مزید علاقوں تک چڑھائی کے تھے لیکن ولید بن عبد الملک نے سلمان بن عبد الملک کے خوف اور دباؤ میں آ کر اپنی بیماری کے دنوں میں ان کمانڈروں کو واپس بلا لیا موسیٰ بن نصیر نے کثیر مال غنیمت کے ساتھ فتح کی خوشکبری اور مال کی امانت اپنے محسن خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خدمن میں پیش کر دی آٹھ سو سال تک اسپین میں موروں کی حکومت رہی پھر مسجد کرتبہ بھی دوبارہ عیسائیوں نے ہتھیا لی اور اب عربوں کے لائے ہوئے صرف کھجور کے اور زیتون کے لہ لیلات باغات تو اندلس میں باقی ہیں ان کی آواز کو وہ گمبت وہ مینار ترستے ہیں جن کے گرد کلیسہ کی دوارے ہیں انگور کی بیلیں چرس کے گھڑے آل سے لپٹ کر روتی ہیں سلمان بن عبد الملک نے دولت اور چاؤ حشمت کے لالت میں ایک مبلغ دین ایک مسلح قوم ایک سلار شجی اور ایک آلہ منتظم سے مملکت اسلامیہ کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ورنہ آج فرانس اور یورپ کے باقی حصے بھی پتا ہو چکے ہوتے سچ ہے دنیا کی حوث اقتدار کا گھن ہے اور مال و خزانے کی لالچ اور عیشی کی زندگی جس کسی حاکم وقت میں آئی اس نے اپنے ہی لوگوں کو رستے سے ہٹایا نہ صرف اپنی ہی آخرت قراب کری بلکہ قوم کا مستقبل داؤ پر لگا کر تاریخ کے ورق پر بدنما داغ بن کر ابرا افسوس مسلمانوں کی سنہری تاریخ کے ورق پر بھی ایسے کئی دھپے نمائیاں ہیں